دوستو اس وقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لیزر ڈیفنس پاورڈ کے بارے میں بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ یہ کیسے ہمارے ایم سی فائٹر ایک کرافٹ میں تو استعمال ہونے ہی والا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہمارے دوسری فائٹر ایک کرافٹ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیوں اس کی اوپر بھارت کو جیدہ سے جیدہ انویسٹ کرنا چاہیے دوستو جو ڈریکٹڈ اینرڈی ویپنز ہوتے ہیں ان کی کنویشنل منیشنز کے مقابلے میں بہت زیادہ اڈوانٹیجز ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سپیڈ آف لائٹ سے اتنی زیادہ لیتھل فورس کو ٹرانس میٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کی جو بیم ہوتی ہے اسے گریوٹی اور ایٹمسفیرک ڈریک دونوں ہی ایفیکٹ نہیں کرتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ سٹیک ہوتی ہے اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے جو ایفیکٹ ہیں ان ٹارگیٹ کے حساب سے ان کی اینرڈی کی انٹینسٹی کو کم کر کر چینج کیا جا سکتا ہے امریکن ایر فورس ایک ایسے ہی دیفنسیو ٹیکٹیکل لیزر ویپن کے پروٹائپ کی اوپر کام شروع کر چکی ہے جو کہ کومبیٹ ایک کرافٹ میں ایکسٹرنلی کیا جائے گا جانے کہ ان کے ایکسٹرنل ہارڈ پوائنٹس کی اوپر کیا جائے گا جو کہ سرفیس ٹو ایر اور ایٹو ایر مسائل کے گینجٹ کام کر سکتے ہیں ایسے سسٹم کو وہ دوزر چوبیس تک فیلڈ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے پرڈکشن ویریانٹ کو ان کے سب بھی لیگسی جانے کی ابھی کے موجود فائٹ ایک کرافٹ اور ان کے پریزنٹ فیفت جنریشن فائٹ ایک کرافٹ اور آنے والے فائٹ ایک کرافٹ کے اوپر بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں لیزر ویپنز کا سب سے زیادہ استعمال فیوچر میں سپرسونک مسائلز اور ہائپرسونک مسائلز کو گرانے کے لیے کیا جائے گا ایک ڈیریکٹڈ انرجی لیزر کو ایک ہاؤسٹائل سپرسونک مسائلز کو گرانے کے لیے استعمال کرنا ایک آسان ٹاسک نہیں ہے لیکن ڈی آئی ڈیو بھی ایسے ہی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہا ہے جو کی ڈرونز کو شوٹ ڈاؤن کر سکتی ہیں اور لو فلائنگ یو ایویز کو بھی شوٹ ڈاؤن کر سکتی ہیں یہ ٹیکنالوجی ابھی بھی ڈیویلیمنٹل سٹیج میں ہے اور ڈی آئی ڈیو کو اس کا ایک پاورفل ہائی انرجی لیزر ڈیویلپ کرنے میں کوئی سال لگ سکتے ہیں جو کی ہائی ویلیو ٹارگیٹس جیسے کی ہیلیکاپٹرز اور فائٹر جیٹس کو ایک کنسیڈریبل سٹینڈ آف فرینج سے شوٹ ڈاؤن کر سکے ڈائریکٹڈ انرجی لیزر کو ڈیفینسیو رول کے لیے استعمال کرنا ایک نیا کونسیپٹ نہیں ہے اور بہت سارے دیش اس کو لینڈ اور سی بیس سسٹم میں استعمال کر رہے ہیں دیکن ایسی ایک لیزر کو اور اس کے سب سسٹمز کو شوٹا اور اتنا ہلکا بنانا بہت مشکل ہے کہ ان کو ایک پاورڈ میں فٹ کیا جا سکے اور ان کو ایک ٹیکٹیکل ایک کرافٹ کے اوپر کیری کیا جا سکے ایسا کرنے کے لیے ڈی آئی ڈیو کو بہت زیادہ اڈوانس ٹیکنالوجیس کو ڈیویلپ کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی گراؤنڈ بیسڈ اور وہیکل مانٹڈ لیزر ویپنز کو پہلے ڈیویلپ کرنا ہوگا لیزر ویپنز سسٹم ہر ایک سکھ جنریشن فائٹر ایک کرافٹ کی ٹیکنالوجی کا ایک حصہ ہوں گے جن کو دوزر پینتیس تک دنیا دیکھنا شروع کر دے گی اور دوزر پینتیس تک ان سکھ جنریشن فائٹر ایک کرافٹ کا پرڈیکشن میں انٹر ہونے کا پلان ہے ان میں ایسے لیزر ڈیفنس سسٹم لگانے کا پلان ہے جو کی میسائلز کو ہوا میں ہی شوڈ ڈاؤن کر سکیں اور ہمارے ایم سیے فائٹر ایک کرافٹ کے ساتھ بھی ایسی ہی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا پلان ہے اور یہی کارن ہے کہ اگر ہمیں ایم سیے کو ایک پیور سکھ جنریشن فائٹر ایک کرافٹ بنانا ہے تو اس میں ایک ایسی لیزر ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی اور اسی لیے ڈی آر ڈیو کو اس کے لیے کام اور تیز کرنا ہوگا اس سے پہلے 2017 میں ڈی آر ڈیو نے ایک 1 کلو وارٹ کا لیزر ویپن ٹیسٹ کیا تھا جسے کی ایک ٹرک کے اوپر ماؤنٹ کیا گیا تھا اسے چتر درگا میں ایک ٹیسٹ فسیلٹی میں ٹیسٹ کیا گیا تھا اس لیزر نے ایک 200 کلومیٹر دور ایک ٹارگیٹ کو ہٹ کیا تھا اس کے ساتھ ہی ڈی آر ڈیو دورا بنائے گئے ڈرون ڈیفینس سسٹم میں بھی ایک ایسی ہی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے ایسی جانکاری ملی ہے کہ ڈی آر ڈیو نے 100 ملین ڈالرز کی مانگ کی ہے جو کی ایک ہائی پاور لیزر ویپن کو ڈیویلپ کرنے میں استعمال کیا جائے گا اس پروجیکٹ کو نام دورگا ٹو دیا گیا ہے یہ ایک کلاسیفائیڈ پروجیکٹ ہے جس میں ڈیریکشنلی انرسٹرکٹڈ رے گن ایرے کو ڈیویلپ کیا جائے گا ملکاری ہے کہ یہ ایر بھی کیول کونسپٹ سٹیج میں ہیں اور ابھی ڈی آر ڈیو ایسی لیزر جنریشن ٹیکنیکز کے اوپر کام کر رہی ہے جو کی سولیڈ سٹیٹ فائبر اور کیمیکل لیزرز کو ڈیفینسیو اور آفینسیو یوز میں استعمال کرے گی ڈی آر ڈیو کی مانے تو دورگا ٹو کو لینڈ سی اور ایر بیسٹ پلیٹ فارمز کے اوپر استعمال کیا جا سکے گا لیکن ان لیزر ویپن سسٹمز کے ساتھ ایک لیمیٹیشن یہ بھی ہے کہ اگر ان کو ڈیویلپ کر بھی لیا جاتا ہے تو ابھی تک بھارت کے پاس کوئی بھی ایسا انجن اویلیبل نہیں ہے جو کی ان لیزرز کو ایک اے کرافٹ کے اوپر پاور کر سکے جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ لیزر ویپن سسٹمز کو کام کرنے کے لیے کافی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور ابھی کے جو ہمارے اے کرافٹ ہیں اور ابھی کے جو ہمارے انجن پلانس ہیں وہ اتنی پاور جنریٹ نہیں کر سکیں گے کہ ایک لیزر ویپن سسٹم کو سپورٹ کر سکے F-35 اے کرافٹ کا جو انجن ہے وہ 191KN کا آفٹر برنر کے ساتھ تھرس جنریٹ کر سکتا ہے اور اس کے بارے میں جانکاری ہے کہ وہ اتنی پاور جنریٹ کرتا ہے کہ وہ ایک لیزر پاورٹ کو پاور کر سکے لیکن اگر ہم ایسے لیزر پاورٹ کو سکوئی 30M کے اے کرافٹ کے ساتھ لگانا چاہیں تو ہمیں اس اے کرافٹ کے انجن کو پہلے بدلنا ہوگا دوری سے ہی کسی میٹل کو کٹ کر سکے وہ ایک الگ بات ہے لیکن کچھ کلومیٹر دور تک کسی ٹارگیٹ کٹ کر سکنا ایک الگ بات ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک ایسے ویپن کو اتنا چھوٹا بنانا کی وہ ایک پاورٹ میں فٹ ہو سکے وہ بھی الگ چیلنجز کے ساتھ آتا ہے لیکن جب تک ہمارا ایم سی اے 5.5 جنریٹ یا 6 جنریٹر فائٹر ایک کرافٹ جو کی ایم سی اے مارک ٹو ہوگا وہ آئے گا تب تک ایسی ٹیکنالوجی ڈیویلپ کی جا سکتی ہے بہت سارے ایسے دیش ہیں جو کی اس ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں امریکہ بھی ایسی ٹیکنالوجی میں کافی آگے نکل چکا ہے اور رشیا بھی اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے برٹیشرز بھی اپنے ڈیکٹڈ اینرجی ویپن کو ان کے ٹیمپسٹ فائٹر ایک کرافٹ کے اوپر لگانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ ایک پاورفول انجن بھی ڈیویلپ کر رہے ہیں اور اسی انجن کی ٹیکنالوجی کو بھارت بھی استعمال کر سکتا ہے اگر ہم رولز روائس کے ساتھ ایک انجن کلیبوریشن کر لیں اگر ان فیوچر ایسی ٹیکنالوجی بھارت ڈیویلپ کر لیتا ہے تو ہمارا ٹوین انجن ڈیکٹ بیسٹ فائٹر ایک کرافٹ اور ایم سی جیسے فائٹر ایک کرافٹ ہی اس کو سپورٹ کر سکیں گے اور نئے انجن کے ساتھ ہمارا سکھوئی سٹی ایم کے فائٹر ایک کرافٹ بھی ایسی ٹیکنالوجی کو سپورٹ کر سکے گا اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمارے ایک کرافٹ دشمن دوارہ لانچ کی گئی سپرسونک مسائلز کو اور اے ٹو ایر مسائلز کو ہوا میں ہی ختم کر سکیں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جروح لائک اور شیئر کریں جائے ہند جائے بھارت موسیقی موسیقی